دوستو میڈل ایسٹ کی گود میں بسا دبائی شہر دنیا کے سب سے امیر شہروں میں سے ایک ہے جسے ٹوریزم اور سونے کا گڑھ مانا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دبائی کے کچھ ایسے آئی لینڈز کے بارے میں جو آج بھی کھالی ہیں لیکن ایسا کیوں ہے اسے جاننے کے لیے آپ کو ہماری اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہوگا تو چلیے بنا دیری کیے ہم اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دوستو یہ بات تو ہم سبھی کو معلوم ہے کہ دبائی کے رولر شیخ محمد بن رشید المختوم نے دبائی میں وہ کام کر دکھایا جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی آج سے تیس سال پہلے پورے دبائی میں صرف ایک ہی بیلڈنگ ہوتی تھی جسے آج دبائی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نام سے جانا چاہتا ہے لیکن اس کے بعد یہاں بیک ٹو بیک کنسٹرکشن پروجیکٹ نے دبائی کی قسمت ہی بدل ڈالی جو شہر سو پرتیشت تیل پر نربھر تھا اب وہ مادر تین پرتیشت تیل پر ہی نربھر کرتا ہے اور شیخ محمد بن رشید المختوم کا خات بھی کچھ ایسا ہی تھا دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ پورج خلیفہ سے لے کر دنیا کے اکلوتے سیون سٹار پورج الارب تک دبائی کا کونہ کونہ ورلڈ کلاس لکشری سے بھرا ہوا ہے جب دبائی کے پاس میگا پروجیکٹ بنانے کے لیے زمین کی کمی ہو گئی تو شیخ نے سمندر کی طرف رکھ کر لیا جی ہاں دوستوں یہ بات ہے سن 2001 کی جب دبائی پہلے ہی پرچ الارب بنا کر ویسٹرن ٹورزم اپنی اور کر چکا تھا جسے کہ دبائی کے بیچ کافی زیادہ فیمس ہونے لگے اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اب دبائی کے پاس بیچز کی جگہ بھی کم پڑ گئی دبائی کی کوسٹ لائن جو کہ صرف ستر کلومیٹر تک پھیلی تھی اس کو بڑھانے کا وقت آ چکا تھا شروعات میں یہ پلان تھا کہ دبائی کے سمندر میں تین آرٹیفیشل آئیلینڈ بنائے جائیں گے جنہیں جب سپیس سے دیکھا جائے گا تو وہ بالکل پام ٹری جیسے دکھائی دیں گے جو کہ پام زمیرہ، پام جبل علی اور پام ٹیرہ تھے دو ہزار ایک میں سب سے پہلے پام زمیرہ پر کام شروع کیا گیا کیونکہ یہ پلان کیے گئے آئیلینڈز میں سب سے چھوٹا تھا صرف اکیلے پام زمیرہ کی وجہ سے ہی دبائی کی کوسٹ لائن میں چھپن کلومیٹر یعنی کی اسی پرسن کا اضافہ ہو رہا تھا کوسٹ لائن بڑھانے کا یہ آئیڈیا دبائی کے شیخ کو اتنا بھا گیا کہ پام زمیرہ کی کنسٹرکشن پوری ہونے سے پہلے ہی پام جبل علی اور پام ٹیرہ پر کام شروع کر دیا گیا ان تین آئیلینڈز کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ بھی تھا جس نے کسی میگنٹ کی طرح پوری دنیا کی نسریں اپنی طرف کھینچ لی اور یہ پروجیکٹ دو ورلڈ کے نام سے لانچ کیا گیا جس میں ٹوٹل تین سو چھوٹے چھوٹے آئیلینڈ موجود تھے دو ورلڈ آئیلینڈ کا ڈیزائن پرتھوی کے ناک کے حساب سے رکھا گیا تھا جس میں ہر کنٹری کے نام سے الگ الگ آئیلینڈ بنائے گئے تھے دو ہزار تین میں تا ورلڈ آئیلینڈ کی کنسٹرکشن کا کام شروع کیا گیا جو کہ دبائی کے ساحل سے ساڑھے تین کلومیٹر دور سمندر کے خطرناک لہروں کو روپ کر بنایا جا رہا تھا انٹرنیشنل ایکٹرز، روائل کلاس اور بزنس ڈائیکونز نے خوب بڑھ چڑھ کر اس پروجیکٹ میں حصہ لیا کچھ نے اپنے پرسنل یوز کے لیے یہاں آئیلینڈ خریدے تو کچھ نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر کے اپنا پارٹ پلے کیا یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے آئیلینڈ کی قیمت پندرہ ملین ڈالرز یعنی کہ ایک سو بارہ کروڑ روپے رکھی گئی اور جو بڑے آئیلینڈ تھے ان کا تو کیا ہی کہیں گیارہ آئیلینڈ پچاس ملین ڈالرز یعنی کہ تقریباً تین سو پچتر کروڑ روپےوں میں سیل کیے گئے جس طرح دبائی کے پاس پروجیکٹ میں بھرپور کامیابی ملی تھی اسی طرح دو ورلڈ کو بھی ملی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی دو ہزار آٹھ میں ساٹھ پرسنٹ سے بھی زیادہ آئیلینڈ سیل ہو چکے تھے لیکن سوال یہ ہے کہ سمندر میں ریت سے بنے آئیلینڈ کی قیمت اتنی زیادہ کیوں رکھی گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے بنانا اتنا آسان کام نہیں تھا تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں چھوٹا سا آئیلینڈ بنانا بھی بہت ہی مشکل کام ہے اور یہاں تو پھر دبائی نے تین سو آئیلینڈ بنائی تھے صرف ایک آئیلینڈ کو بنانے میں اتنی زیادہ ریت استعمال ہوئی کہ اس سے پورا کرکٹ سٹیڈیم ٹاپ سے لے کر باٹم تک گھرا جا سکتا ہے اگر پتھروں کی بات کریں تو ورلڈ آئیلینڈز میں استعمال ہونے والے پتھروں کا وزن ساڑھے پانچ لاکھ ٹرین کے انجنوں کے وزن کے برابر تھا نو کلومیٹر لمبا اور چھے کلومیٹر چوڑا یہ پروجیکٹ بنانے میں دبائی کی سرکار کو چودہ ارب ڈالر خرچ کرنے پڑے اس رقم سے دبائی کے نو برج خلیفہ یا پھر چودہ برج الارب جیسے سیون سٹار لکجری ہوتل بن سکتے تھے لیکن شیخ محمد بن رشید کو نہ تو صرف دبائی کی زمین بلکہ یہاں کے سمندر سے بھی انکم جنریٹ کرنی تھی اور یہی کارن تھا کہ شیخ ایک سمندر میں جنت کی زمین بنانا چاہتے تھے لیکن ایسا کیا ہوا کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی پچھلے بارہ سالوں سے یہ آئیلینڈ بلکل ویران پڑے ہیں دو ورلڈ آئیلینڈ کے فیلئر میں سب سے پہلا ریزن اس کا ڈیزائن ہے سب کو یہی امید تھی کہ اس پروجیکٹ کا ڈیزائن پرتوی کے میپ کے حساب سے بنایا جائے گا لیکن اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ پرتوی کے ڈیزائن سے کافی الگ تھا زیادہ تر آئیلینڈ کی شیپ ایکچول کنٹریز کے مقابلے میں کافی الگ تھی جسے کہ انویسٹرز کو کافی زیادہ ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی لیکن صرف ڈیزائن کا چینج ہونا ہی اس آئیلینڈ کی ناکامی کا کارن نہیں تھا دوہزار آٹھ میں ورلڈ آئیلینڈ کو لانچ کیا گیا جس میں پورے کے پورے دبائی کو فائر ورک سے روشن کر دیا گیا جتنا پیسہ اس لانچ ایونٹ میں بہایا گیا وہ سارے کا سارا بے مقصد ثابت ہوا کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا کو گلوبل فائنینشل کرائیسس نے گھیر رکھا تھا دہ ورلڈ کے ساٹھ پرسنٹ آئیلینڈ اس فائنینشل کرائیسس سے پہلے ہی سیل ہو چکے تھے اور اس کرائیسس کی وجہ سے نہ تو صرف ورلڈ آئیلینڈ بلکہ پوری دبائی کی پروپرٹیز کے ریڈز زمین پر آگرے فائنینشل کرائیسس کی وجہ سے جن لوگوں نے یہ آئیلینڈ خرید رکھے تھے انہوں نے بھی یہاں کنسٹرکشن کا کام نہیں کرایا وقت گزرتا گیا اور اسی دوران ایک اور مسئیبت کھڑی ہو گئی خالی پڑے آئیلینڈ آہستہ آہستہ سمندر میں ڈوبنے لگے اور یہ نوٹس کیا گیا کہ یہ آئیلینڈ سوائل ایروژن کی وجہ سے سمندر کے نیچے جا چکے تھے یہ خبر جہاں خطرناک تھی وہیں میڈیا کبریج نے لوگوں کا اس پروجیکٹ پر ٹرسٹ کم کر دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گلوبل فائنینشل کرائیسس ختم ہونے کے بعد دبائی کے دوسرے ایریاز میں تو بزنس واپس لوڈ آیا لیکن تب ورلڈ آئیلینڈ پر سوائل ایروژن کے در سے کسی نے بھی اپنی قسمت نہیں آسمائی انجینئر اور ریسرچ ٹیم نے جب آئیلینڈ ایروژن کو انویسٹیگیٹ کیا تو ایک خوفناک معاملہ اُبھر کر سامنے آیا پام زمیرہ، پام جبل علی اور پام ٹیرہ کے ساتھ ساتھ دہ ورلڈ آئیلینڈ کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والی ریت پرشن گلف کے سمندر سے ہی فریزل کے ذریعے نکال کر آئیلینڈ میں ڈمپ کی جاتی تھی اور جن شیلو وارٹر سے ریت نکالی گئی تھی وہاں پر پانی کا دباو بڑھ گیا جس کی وجہ سے سمندر کی ویوز میں کافی چینجز نوٹ کی گئی ویوز نے چینجز کی وجہ سے نہ تو صرف آرٹیفیشل آئیلینڈ بلکہ پوری دبائی کی کوس لائن میں ایروژن دیکھی گئی یہ سیٹلائٹ فوٹیج دو ہزار دو کی ہے جب صرف پام زمیرہ بنایا گیا تھا اس فوٹیج میں دبائی کی کوس لائن کو بلکل سٹیٹ دیکھا جا سکتا ہے لیکن دو ہزار آٹھ میں جب باقی تمام آئیلینڈز بنائے جا چکے تھے تب ان میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ دبائی کی اپنی کوس لائن جگہ جگہ سے غائب ہو چکی ہے اور اس کو روکنے کے لیے کئی جگہوں پر آرٹیفیشل دیواریں بھی بنائی گئی آرٹیفیشل آئیلینڈز بنانے دبائی کے کوس لائن کو ڈبل ٹرپل کرنے اور پرقریتی سے کھیلنے کا عمل اب دبائی پر الٹا پڑ رہا ہے اس معاملے میں انویسٹرز، بزنس ٹائکونز اور سیلیبرٹیز کے ٹرس لیول کو اتنی ٹھیس پہنچائی گئی کہ دبائی کی سرکار نے تمام آئیلینڈ پروجیکٹ پر فوراں کام رکوا دیا بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دبائی کے پاس انویسٹرز کو ریفنڈ کرنا پڑا اور پام ڈیرہ کے پروجیکٹ کو آدھے میں ہی چھوڑنا پڑا دوستو بے شک پرائیویٹ آئیلینڈ میں اپنا ہی مزا ہے لیکن جو لکشری دو ورل آئیلینڈ میں انجائی کی جا سکتی تھی پہ پام ڈیرہ پر پہلے ہی لوگ کر رہے ہیں آخر کار یہ دبائی کا پہلا آرٹیفیشل پروجیکٹ ہے جو کہ بھرپور کامیاب ہوا کئی فیمس سیلیبرٹیز پہلے ہی پام ڈیرہ پر پرپرٹیز اون کرتے ہیں جن میں سے فیمس فوٹبالر ڈیویڈ بیکم بولی ووڈ سٹار شارو خان اور شلپا شٹی کے ساتھ ساتھ کئی جانے مانے نام بھی شامل ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ورلڈ آئیلینڈ پر کسی نے بھی اپنا گھر نہیں بنایا تین سو میں سے نو آئیلینڈ ایسے ہیں جنہیں ڈیولپ کیا جا چکا ہے جن میں لیبنان آئیلینڈ یورپ آئیلینڈ اور فارمولا ون ڈرائیور کے نام پر بنایا گیا مائیکل شو میکر آئیلینڈ ڈیولپ کیا جا چکا ہے باقی تمام دو سو اکیانوے آئیلینڈ اس گلتی کو صدارنے کے لیے نئے اور ایڈوانس پروجیکٹ بھی لانچ کرنے میں لگے ہیں ان کا نیا پلین یہ ہے کہ پہلے دا ورلڈ کے یورپ آئیلینڈ کو ڈیولپ کیا جائے سویڈن آئیلینڈ میں دس پیلس جرمنی آئیلینڈ میں پتیس ویلا اور ٹوٹل اٹھتر فلوٹنگ سویٹس بنانے کا پلین کیا گیا ہے ان فلوٹنگ سویٹس میں سمندر کے ایک یونیک ایکسپیرنس کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ ٹورسٹ اپنے انڈر وارٹر بیڈرومز میں میرین لائف کو بھی انجوائے کر سکیں گے ایک بات تو صاف ہے کہ دبائی ان چھوٹے موٹے فیلر سے گھبرانے والا نہیں ہے اس کے جیتی جاگتی مثال زومیرہ بے آئیلینڈ میوزیم آف فیوجر اور دبائی ایکسپوز 2020 کے رنگینیوں میں دیکھا جا چکا ہے ساتھ ہی ساتھ دبائی کے فیوجر پروجیکٹ میں دنیا کا پہلا ڈائنامک ٹاور بھی موجود ہے جس کے روٹیٹنگ فلور کی وجہ سے اندر بیٹھے لوگ دبائی کی 360 ڈگری ویو دیکھ سکتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں